بابا جی فرمانتے ہیں کہ اگر کاش اسی اپنے حقا نہ اپنی ذات جتنا ہمیں پیار کیتا ہوں دا نہ تے اے نوبت نہیں سیانی اے نوبت ہے کیویں خدا نہ خواستہ ہے کہ ماں دے پنج پتران تے گلی دے گزور دے ہیں اس ماں نہ کسی نے دپٹہ کھش دیتا خالی اینج دپٹہ کھش دیتا وہ پتر اپنی ماں دی عزت دا پیرہ دین دے ہوئے دش مرنوں وڈ دین گے ہے نا جی حالانکہ شریعت اے سزا نہیں ہے سنو اے سزا نہیں ہے انہا پترہ مجھو کسی نے کیا کہ دے کہ یار تسری طرح چلے جاؤں تو میں نہیں جاندہ چلو یار چار برا چلے جاؤں تو میں نہیں جاندہ تسری چاریں ہو آؤ پنجے نے پنجے کہا دے ہیں کہ دی ایسی تی تیسی اے کونے میری ماند دپٹہ کھشنالا انہوں تون کے لئے راکھ دے ہیں آنگے ہے نا جی حالانکہ شرن اے سزا نہیں ہے دوپٹہ کھچن دی شرن اے سزا نہیں ہے یہ بندہ مار دے ہو ہے نا جی یار اگر ماندی عزت تی حملہ ہوئے پترہ مجھے کوئی پچھے نہیں رہندا اوہ کردے کسے نہیں کہا تو جذباتی ہو گیاں ثبت انہوں کرنا چاہیدہ تو جدو میرے آکھا دی عزت تی حملہ ہوندہ تے پانچ بھراون تے پنجے میں جو ترہاں کہنے یارہ کہ پانچ بھراون تے چار کہنے یارہ توں ہیک چلا جا سی باقی چاراں گھاری رہنا کیا تو آڑی ماں دا مقام حضور نہ ہو جاتا کیا جڑے چار گھر رہے ہیں ہونا حضور دی بکس اس نہیں لینی حضور دی چھفات نہیں لینی کبھی کسی نے کہا اس وقت تھا رہے کہتے ہیں یہ جذباتی ہو گیا جی یہ دیکھ جذباتی نہیں ہونا تھا یہ بھائی حالانکہ جب ماں کا دوپٹہ کھینچ دیا جائے تو وہاں پر جذبات کو کنٹرول میں رکھ کر اس بندے کو سمجھانا چاہیے لیکن حضور حضور کی عزت پر حملہ ہو تو اس کا تو جواب یہ ہے کہ بندہ پاڑ دے ہو بندہ پھڑکا دے ہو بندہ پھڑکا دے ہو یار جہاں حکم ہے جذباتی ہونے کا حضور کے گستاخ سے بدلہ لینے کا منصب نبی نفق حضور کا مانا چاہیے ہیں جڑا حضور نے بارے بک بکارہ کرے دھونڈ لا دے ہو حدیث شریف ہے لیکن میرا اکاں نے یہ تک ہدرے نہیں فرمایا کوئی کو مانا تو پٹہ غیر بندہ کھچ دے ہوئے دھونڈ لا دے ہو تو جہاں حضور نے نہیں فرمایا وہاں ہم کرنے کے لئے تیار ہیں اور جہاں میرا اکاں نے فرمایا وہاں کہتا ہے جذباتی ہو گئے تو بابا جی فرماتے ہیں کاش ہم اپنے اکاں سے اپنی ذات جتنا بھی پیار کرتے تو یہ نوبت نہ آتی حالانکہ حضور سے ساری کائناف سے بڑھ کے پیار کرنا ہے بابا جی فرماتے ہیں کہ حضور کی آمند سے پہلے لوگ ماں کو مڑیوں میں بیچتے تھے بچیاں پیدا ہوتی زندہ دفن کر دیتے تھے میرا اکاں نے فرمایا کہ امام کے قدموں کے لیچے جنت ہے میرا اکاں نے فرمایا جس نے من عالی جاریتین اور واحدتا اور میرے غلاموں جس نے دو بچیوں کی پرورس کی یا ایک بچی کی پرورس کی یہاں تک اس کو اپنے گھر روانہ کر دیا شادی کر کے فرما وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا جس طرح ان دو انگلیوں کے درمیان فاصلہ نہیں ہے اس کے اور میرے درمیان بلکل فاصلہ نہیں ہوگا تو یار ہم اپنی ذات کی ذات کے لیے اتنی حساس ہیں اور معبوب کی ذات کے لیے حساس کیوں نہیں ہے معبوب غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب ہم نے صلح دیا جو ہمارے غم میں صدا رہا ہے انہیں ہم نے دل سے بھلا دیا ہم تیرے مزار کی جالیوں کی مدھتوں میں مگن رہے اور تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزان کا جال بچھا دیا تیرے حسن خلق کی ایک رمک میری زندگی میں نہ آسکی میں اسی میں خوش ہوں کہ شہر کے دربام کو تو سجا دیا کبھی آئے نائے تو کم نظر تیرے دل میں یہ بھی کسک ہوئی شہر کہنے ہو کدھے دل نے تیرے دل ایوی چونڈی پائی کبھی آئے نائے تو کم نظر تیرے دل میں یہ بھی کسک ہوئی گتہ بسوں میں رخی زیست تھا انہیں تیرے غم نے رولا دیا موسیقی